اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ ٹی وی کے ساتھ خلق ناز آپ کے پیشے خدمت ہے آج بہت ہی اہم موضوع جس کا تعلق ہمارے آنے والی نسلوں سے جو ہمارا فیوچر ہے اس کے ساتھ تعلق رہتا ہے اس لہٰذا میری سب سے درخواست ہے کہ یہ جو میں ویڈیو ویلاغ بنا رہا ہوں اس کو شیئر لازمی کریں آپ بے شک اس کو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ کی مرضی پر منصر ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو شیئر اس لیے کریں تاکہ جس مقام تک میں اس چیز کو پہنچانا چاہتا ہوں وزیر آزم صاحب تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں تو یہ ان تک پہنچ جائے کم سے کم وہ بات پہنچ جائے جو آپ لوگوں کے خواہش ہو سکتی ہے بعض پڑے لکھے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے جو اپنی خواہش جو ہے اپنی بات جو ہے وہ کسی ذریعے سے وزیر آزم صاحب تک یا ایوان عبالہ تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے تو آپ کم سے کم میری آواز کو بلند کرنے میں میری مدد لازمی کریں میرے اس چینل پہ جو وی لاغ آج میں بنا رہا ہوں اس کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے تو آج کی جو بات ہے آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تینک ٹینک جو ہیں تعلیمی تینک ٹینک جو ہیں وزیر آزم عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق جو ان کی ایک مشن رہا ہے کہ پاکستان میں تعلیم کو سب کے لیے عام کرنا ہے اور سب کو برابری پر لانا ہے اس مشن کی کامیابی کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے مختلف طریقوں سے یقصہ نساب تعلیم کا جو نظام ہے جو مشن ہے عمران خان صاحب کا وہ لانا چاہتے ہیں لیکن ان اس مشن کے لانے سے پہلے یہ تینک ٹینک کرتی کیا ہے اس پر ابھی تک کوئی عمل یا اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتایا نہیں کیا کہ یہ نساب تعلیم جب ایک ہو جائے گا تو اس سے آگے ہم نے کیسے پیدے فوائد کیسے اٹھانے ہیں اب دیکھیں نا نزال کے طور پر ہمارا جو پاکستان ہے اس میں دو قسم کا نظام تعلیم ہے ایک پرائیویٹ نظام تعلیم ہے ایک سرکاری نظام تعلیم ہے جو سرکاری سکولوں میں ہیں وہ جو نصاب وہاں دیا جاتا ہے وہ کم ہی جو ہے وہ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ بھی پرائیویٹ سکولوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کا پیپر جو ہے وہ چونکہ بورڈ بناتے ہیں اور بورڈ چونکہ ٹیکس بوک سے بناتے ہیں جو پاکستان ٹیکس بوک نصاب ہے اس سے بناتے ہیں لہذا وہ اس وقت مجبور ہوتے لیکن اس سے پہلے وہ اپنے اپنی نصابی بوکس شامل کرتے ہیں اپنے اپنے نصاب کے اتبار سے تعلیم دیتے ہیں جس سے بچوں کا پرائیویٹ سکول کے بچوں کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جو گورنمنٹ سکول کے بچوں کا جو لیول ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے اب یہ لیول صرف کتاب تک مونحصر نہیں ہے یہ لیول صرف کتاب تک نہیں ہے کہ یہ کتاب تک ہے اس میں موجود دوسری فیکٹرز بھی ہیں جس طرح ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو اہنی شاہد ہوں اس بات کا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ چاہے آپ اے بی سی پڑھائیں یا چھوٹی سے چھوٹی بک پڑھا لیں لیکن اگر آپ ایک مصطلب ٹیچر کو جو اس سبجٹ میں مہر نہ ہو آپ اس کو سٹوڈنٹ کے لیے نہیں لگائیں گے تو اس کا فروٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا مثال کے طور پر بہت سے سرکاری سکول ایسے ہیں جہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں نشاندہی بھی کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ پردہ رہے کچھ پردہ پوچھی رہے کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ اس طرح ہے کہ بس اللہ اس ظالم لوگوں سے محفوظ رکھے تو بات میں جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے تعلیم کو حکومت پنجاب کیا حکومت کے پی کے نے بھی اس کو مزاق بنایا ہوا ہے سندھ میں تو وہ ویسے ہی تعلیم کا گھڑن تختہ ہو چکا ہے بلوچستان میں بھی اسی طرح ہے لیکن یہ یک سا نظام تعلیم جب آئے گا تو اس کے لیے عمران خان صاحب سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے اعتماد ہے کہ میں جو بات کروں وہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائے عمران خان صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یک سا نظام تعلیم لارہے ہیں کہ آپ پاکستان میں یک سا نظام تعلیم ریج کر سکیں گے نہیں میرا جواب ہے نہیں صرف کتابوں کی حد تک آپ ریج کر لیں گے بلکل آپ ریج کر سکتے ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ جو کتاب شاپیں گے جو کتاب آئے گی پہلے نواز شریف اور شباہ شریف لگے ہوئے تھے اپنی فوٹو لگا لیتے تھے کیا لگا لیتے وہ حکومت وقت جو ہے وہ اس پر قادر ہوتی ہے کہ وہ نظام تعلیم جاری کرتے ہیں یک سا نظام جو ہے وہ اس پر آپ کو اختیار حاصل ہے آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ بچوں کو وہ ٹیچر دے سکتے ہیں جو آپ کا یہ یک سا نظام تعلیم پڑھا سکتے ہیں آپ کا یہ جو پرانا نظام تعلیم ہے یہ بھی وہ ٹیچر نہیں پڑھا سکتے جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں جو بڑی بڑی تنخواہیں جو ایک ایک لاکھ روپے تک تنخواہیں لیتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھا سکتے وہ بھی خلاصہ لے کر خلاصہ لے کر بلیک بورڈ پر کر دیتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں اس سے اتار لیں یا کسی پریکٹر کو کہہ دیتے ہیں اس کو پہلے حل کرا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں خلاص سے لے لو خلاصوں سے حل کر کے مجھے چیک کرو پھر وہ پریکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ یہ قویسن جو ہے یہ سب کو کہہ دو کہ یہ حل کریں تو جب یہ اس قسم کا نظامِ تعلیم ہوگا پنجاب میں خصوصاں پنجاب میں یہ نظامِ تعلیم رج ہے پنجابی یہ نظامِ تعلیم رج ہے کہ گورنمنٹسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ آرام زیادہ کرتے ہیں حرام خوری بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں حرام خوری اس کو میں حرام خوری اس لیے کہوں گا کیا ایک گورنمنٹ ٹیچر اپنے بچے کو اس طرح کی تعلیم دے سکتا ہے جو وہ اپنے جو ان بچوں کو وہ دے رہے ہیں میں ایسے ہیڈ ماسٹر پر بھی لانت بھیجتا ہوں جو اس قسم کی تعلیم ہوتے دیکھ رہا ہوتا ہے اور خاموش رہتا ہے ایسے ایسے لوگ جو ہیں یہ تعلیم کے دشمن نہیں یہ یہ ہمارے مستقبل کے دشمن ہیں مستقبل کے دشمن ہیں اور ہمارا مستقبل جو ہیں ان ٹیچروں کے ساتھ جن ٹیچروں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ خلاصوں سے وہ گائیڈ سے وزیراعظم صاحب وہ گائیڈ سے گائیڈے لے کر وہ بلیک بورڈ پر کوئیسن حل کرتے ہیں اور اس سے وہ بچے حل کرتے ہیں سمجھانا من جانا کیونکہ ٹیچر کو خود سمجھنی آتی وہ ایم میں اسلامیات کر کے ایسے ایسٹی تو ہو جاتا ہے اور ایسے ایسٹی کا مطلب ہوتا ہے سبجک سپیشلسٹ وہ ایسے ایسٹی لگ جاتا ہے اور ایس ایسٹی جو ہے وہ جو سبجک پڑھانا چاہے ایڈ ماسٹر اس کو جس پڑھانا پڑتا ہے چاہے وہ ایم میں اسلامیات ہو چاہے وہ ایم میں پی ایس ہو پاکسٹیڈی کیوں نہ ہو اور زیادہ تر میں نے کے پی کے اور پنجاب میں دیکھا ہے کہ ایم میں اسلامیات اور ایم میں پاکستان سٹیڈی جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے یہ ایس ٹی ایس میں سے ہیں اور زیادہ تر ایڈ میسٹس س میں سے ہیں زیادہ تر ڈیوز اس میں سے ہیں کیوں باقی سبجکٹوں میں تو ایک قیمت ماری جاتے یہ آسان سبجکٹ یہ بھی آسان سبجکٹ نہیں ہے لیکن بہاور پور بہاور پور یونیورسٹی چونکہ کمیوٹ اگزائم لیتی تھی اس لئے یہ حساب جو ہیں اپنی پوسٹ میں گریڈ بڑھانے کے لیے انہوں نے وہ کیا کرتے ہیں یہاں سے پنجاب اور اے پی کے سے این او سی لے کر بہاور پورج یونیورسٹی کا وہ بنوا لیتے ہیں وہاں سے وہ پی ایس کر لیتے ہیں وہاں سے وہ آسان سے ایک ایس میں کر لیتے ہیں اور آ کر ایم اے کی ڈگری آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس پر گورنمنٹ مجبوراً اس کو اگلے گریڈ میں پروموشن دے دیتی ہے یہ نہیں دیتی کہ یہ کمپیٹنٹ ٹیچر ہے کے نہیں ہے کمپیٹنٹ کمپیٹنسی جو ہے اس ملک میں ہے یعنی جب کمپیٹنٹ ٹیچر اس ملک میں جب تک نہیں ہوں گے آپ یقصہ نظام تعلیم کے لیے کتابیں آپ انگریزوں سے کیوں نہ چکوا کے لیے ہیں یہاں پر نہیں چل سکتا یہاں پر سادہ اردو کے سیاک و سباب جو ہوتا ہے نا سیاک و سباب اردو میں لکھا جاتا ہے سیاک و سباب ٹیچر وہ بھی بچوں کو نہیں سمجھانے سے کاسر ہوتے ہیں تو آپ یقصہ نظام تعلیم کیسے یہ آرائج کریں گے کیسے ان بچوں کا سٹینڈر آپ کریں گے پرائیویٹ سکولوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیچر میں رکھ رہا ہوں اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے اوریجنل کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے اور جب وہ کلاس میں جاتا ہے اس کی وے آف ٹیچنگ دیکھی جاتی ہے اس کو تب جا کے اپرویل ملتی ہے اور تب جا کے وہ رکھا جاتا ہے جبکہ ہمارے کے پی کے بلکہ پورے پاکستان میں ٹیچر ایک واحد پوسٹ ہے جو اندر دھن رکھا جاتا ہے جو اندر دھن رکھا گیا دو ہزار چودہ کے سولہ میں نواز شریف نے آئین کو ملیہ میڈ کرتے ہوئے پبلک سروس کمیشن کی حصولوں کو ملیہ میڈ کرتے ہوئے گریٹ سولہ پر جو ہے وہ گریٹ سولہ کے لیے سبجیکٹ سپیسلیس جو ہے مثال کے طور پر کسی نے ایمی کمیشن کیا ہے ایمی ایسی فیزکس کیا ہے ان کو لگا لیا جو سروس میں موجود ٹیچنز تھے جنہوں نے بی ایڈ بھی کیا ہوا تھا اور ایمی بھی کیا ہوا تھا بی ای بھی کیا ہوا تھا کسی نے بی ای کیا ہوا تھا بی ایڈ کیا ہوا تھا کسی نے ایمی کیا ہوا تھا ایمی ایڈ کیا ہوا تھا اس کو مجبور کیا گیا کہ آپ پبلک سروس کمیشن کا انتحان پاس کر کے لاؤ گے جبکہ نواز شریف نے اس وقت جو ہے بعض ٹیچروں کو جو ہے کے پی کے میں اور دوسرے صوبوں میں یہ ٹیچر جو ہے انڈکٹ کی ایجوکیشن مرک میں میں انڈکٹ کی اب ان کی انڈکشن کے بعد جب یہ انڈکٹ ہو گئی تو انہوں نے کچھ سالوں کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ اتجاز کر کے اپنے آپ کو پرمنٹ کرائے اب جب گورنمنٹ نے مجبورا ان کو پرمنٹ کر دیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پبلک سروس کمیشن جو کہ گریڈ سولہ کے لیے ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن کا انتحان وہ گریڈ سولہ کے لیے ہوتا ہے اس کو وائلیٹ کیوں کیا گیا کے پی کے کی گورنمنٹ سے میں یہ پوچھتا ہوں اس کو وائلیٹ کیوں کیا گیا اور ان کو گریڈ سولہ کیوں دے دیا گیا اب گریڈ سولہ دینے کے بعد جب ان کی تعلیم دیکھی گئی ایم میں ہے ایم میں ایم ایسی ہے تو اس کو گریڈ سترہ بھی دے دیا گیا اب یہ سولہ سے سترہ پہنچنے میں ان کو چار سے پانچ سال لگے جبکہ ان کے مقابلے میں جو ہے جو کہ ریکولر ٹیچرز تھی جنہوں بی ایڈ کیا ہوا تھا ایم ای ایم ایڈ کیا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گئی اور یہ ان سے آگے چلے گئے اور آگے جاتے جاتے اور کہاں پہنچائے گی لہٰذا یہ جو وائیلیشن ہوئی تھی یہ کے پی کے گورنمنٹ کی نہ اہلی کی وجہ سے ہوئی تھی اگر کے پی کے گورنمنٹ ان کو کہہ جاتی کہ آپ کو گریڈ سولہ میں رکھا نہیں گیا آپ کو صرف اور صرف ایک سبجٹ سپیشنس کے طور پر رکھا گیا ہے آپ کو ہم پندرہ سکیل دیتے ہیں پرمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو پندرہ سکیل میں رکھا جائے گا لیکن جب تک آپ پبلک سرویس کمیشن کا انتحان پاس نہیں کریں گی آپ کو سولہ سکیل نہیں ملے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جانا تھا لیکن نہیں گورنمنٹ نے ہر جگہ گھٹنے ٹیکنے ہوتے ہیں آپ کو ٹیک دیئے اور ہم کو گریڈ سولہ دیا آج تو ستارہ میں کچھ اٹھارہ میں ہیں یہ ہے حال آپ کی تعلیم کا وزیر آزم عمران خان صحیح یہ آپ کی تعلیم کا حال ہے جہاں یہ پاکستان کا حال ہے جہاں آپ چاہتے ہیں کہ یک سا نظام تعلیم رہے جو یک سا نظام تعلیم کے لیے یک سا اصول بھی ہونے چاہیے یک سا اصول کو سبتاز کر کے آپ پیچرز جو ہے وہ تائینات کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس طرح کی ٹیچرز رکھیں گے جو کہ خلاصوں سے پڑھاتے ہوں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا یک سا نظام تعلیم یہ نظریہ فیل ہو جائے گا یہ نظریہ بھی فیل ہو جائے گا جب تک آپ روٹ سے دیکھیں آپ بیج بوت ہے تو درخت رکھتا ہے جب آپ کا بیج ہی کی کرتا ہوگا تو آپ اسے ناریل یا عام کی امید کیسے لگیں گے یہ جو بیج بوئے گئے ہیں تعلیم کے شعبے میں جو بیج بوئے گئے ہیں یہ کی کرتے بیج ہے ان سے عام کی توقع مت کریں اس سے کسی اچھے پھل کی توقع مت کریں یہ صرف کانٹے ہی دے گا یہ صرف کانٹے ہیں یکسہ نظام تعلیم جو ہے میرا یہی سوال ہے کہ آپ یکسہ نظام تعلیم لائیں گے تو یکسہ ٹیچر بھی لائیں گے جو پرائیویٹ سکول میں بھی ہوں اور اسی طرح کے ٹیچر جو ہے وہ گورنمنٹ سکول میں بھی ہوں کیا ان کا میعار بھی آپ کریں گے اگر آپ یہ میعار آپ نہیں کرتے تو آپ فیل ہیں اس نقطے پر آپ فیل ہیں کہ یکسہ نصاب جو ہے وہ پورے پاکستان میں آپ رائج کر دیں گے لیکن آپ یکسہ ٹیچر جو ہے آپ گورنمنٹ کو دینے کے میں ناکام ہو چکے ہیں اور ناکام ہیں کیونکہ آپ تنخواہیں تو بڑی بڑی دے رہے ہیں لیکن پنجاب میں میں حال دیکھ رہا ہوں یہاں پنجاب میں برا حال ہے فیزکس کمیسری کے لیے اہمیں اسلامیات کو بھیجا جا رہا ہے اور میتھمیٹکس کے ٹیچرز اور یہ جو ٹیچرز ہیں یہ تھیورم وغیرہ کو پتے کیا کہتے ہیں تھیورم کہتے ہیں یہ میتھمیٹکس کے لیے جو میٹری میں آتا ہے تھیورم اس کو کہتے ہیں یہ یاد کرنے والی چیز ہے اگر ایسا ٹیچر میرے سامنے آ جائے تو میں اس ٹیچر پر لانت بھیجوں کہ یہ یاد کرنے والی چیز ہے یہ یاد کرنے والی چیز نہیں ہے اس سے آگے انجینئرنگ کی طرف راست سے کھلتا ہے انجینئرنگ کی طرف راستے کھلتے ہیں وہ راستے یہ بنگ کرنے کے لیے آپ یاد کرنے یہ یاد کرنے والی چیز ہے یہ سمجھانے والی چیز نہیں ہے لہٰذا پنجاب میں جو پنجاب اور کے پی کے جن سے میرا تعلق ہے ان میں جو تعلیم کے ساتھ مزاق کیا جارے سن میں تو میں اہم اہم ٹیلیویزن پر بھی دیکھتے ہیں مختلف میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں جو تعلیم کا بیڑا غرق ہے تو ان دو سوکوں میں آپ کی حکومت ہے ان دو سوکوں میں تین سوکوں میں آپ کی حکومت ہے اس میں آپ نے کون سے گل کھلا لیا اس میں آپ نے کون سی ایسا تیر مار لیا آپ کے وزیر تعلیم مشہرام ترکیس ہے صرف اس بات پر مزر ہیں کہ ٹیچر یہ نہ کریں وہ یہ نہ کریں ٹیچر پچیس سال پر ریٹائرمنٹ ہونے کے لیے اس کو پچپنس سال ہونا ضروری ہے کیوں؟ اس سے خزانے پر بوجھ بڑھتا ہے اس سے خزانے پر بوجھ بڑھتا ہے اور خزانے پر بوجھ تو تیرے اس ٹور پر بن جاتا ہے جو تو ٹور لگاتا ہے جو تو دورے کرتا ہے لہذا جتنے بھی جتنے بھی خزانے پر بوجھ ہیں وہ ٹیچر پر آ کر ٹوڑ جاتے ہیں لیکن یہاں پر میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یکسہ نصاب جب لانا چاہتے ہیں تو آپ یکسہ ٹیچر بھی دیں گے ورنہ آپ پہل ہوں گے کیوں؟ وہاں پر پرائیویٹ سکولوں میں وہی نصاب بہترین انداز سے پڑھایا جائے گا اور یہاں گورنمنٹ سکولوں میں خلاصوں سے پڑھایا جائے گا یا تو آپ ان گائیڈز کو مارکیٹوں سے ختم کریں تاکہ ٹیچرز یہ ایکسپوز ہو جائیں یہ ایکسپوز ہو جائیں تاکہ دنیا پاکستان آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ کا نظام تعلیم کیا سائے دوسرا مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ آپ ڈیو ڈیوز کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ سکول کا دورہ کریں تو آپ لارڈ بھوک میں یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ اس نے کتنے دورے کیے ہیں اس ڈیو نے کتنے دورے کیے ہیں سکول کا معینہ کیا ہے اب اسی بارے میں میں آپ کو ایک معصومانہ رائعہ دینا چاہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ سکول کے اندر کے موجود جو ٹیچر بچے ہیں ان کے والدین پر مشتمل ایک چھے یا سات رکنی کمیٹی بنائی جائے چھے یا سات رکنی کمیٹی بنائی جائے جس میں خالص تن تعلیمی آفتہ والدین جو ہیں اس کو ریپریزنٹ کریں اور وہ ڈیو کے ساتھ جا کر ڈیو کے ساتھ جا کر اس سکول کا ہر مہینے نہیں تو دو مہینے بعد لازمی معینہ کریں کہ وہاں پر بچوں کو پڑھایا گیا ہے کس طرح پڑھایا گیا ہے اور کیا پڑھایا گیا ہے اور اس کا انپٹ کتنا ہوئے ہیں اور اس کا آؤٹپٹ کتنا ہوئے ہیں تب جا کر آپ کا نساب دیتا ہے آپ کو اپنی ٹیچرز کی کوتائیوں کا بھی پتہ چلے گا سب کچھ پتہ چلے گا ویسے تو ڈیو کے اپی کے میں بھی ہو اور یہاں بھی ہو تو جب ڈیو آ جاتا ہے تو اس کے لئے کھابیں اتنے رکھ دیے جاتے ہیں اس کے لئے تہائے بھی اتنے رکھ دیے جاتے ہیں کہ جب وہ کھاتا ہے تو وہ لاگ بک میں یہ نہیں لکھتا کہ یہاں پر فلانی کلاس کمزور تھی یہاں پر فلانی کلاس کمزور تھی وہ پھر اس کو سب اچھا کی ریپورٹ دے دیتے ہیں اور لاگ بک میں لکھ دیتے ہیں کہ سب اچھا ہے کیونکہ ایتر تو اس کے پینٹ میں سب اچھا گیا ہوتا ہے اس ڈیو کے پینٹ میں سب اچھا گیا ہوتا ہے اس لیے لاغ گھت میں بھی سب اچھا لکھتے ہیں لہٰذا یہ کمیٹی جو ہے یہ ان والدین اس سکول کے بچوں کے والدین پر مشتمل ساتھ رکنی کمیٹی ہونی چاہیے جو پڑے لکھے ہوں پڑے لکھے ہوں اور ان کمیٹی وہ اس کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ سکول میں جا کر اگر ڈیو کی موجودگی میں اس سکول کا معاینہ کریں اور ہر کلاس میں جا کر اس کی چیک اپ کریں اس کا ہوم ورگ چیک کریں ان وہاں کے بچوں کی کنڈیشن چیک کریں اگر ایسا نہیں ہوگا تو فیل ہے یہ نساب فیل ہے یہ اچھا نساب تعلیم فیل ہو جائے گا عمران خان صاحب یہ سب فیل ہو جائے گا آپ دیکھتے رہ جائیں گے آپ پھر پیٹیں گے کہ میں فرشتے تو نہیں لاسکتا بلکل آپ فرشتے نہیں لاسکتے لیکن آپ کی عقل کوئی نا آپ یہ تینک ٹینک جو آپ نے بٹھایا ہوا ہے اس تینک ٹینک نے ان تین سالوں کے اندر آپ کی لئے کیا چیز پروڈیوز کر کے تھی نہیں آپ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی بٹھایا ہوا وزیر اعلیٰ آپ نے پنجاب کا بھی بٹھایا ہوا ہے دونوں ٹھوس وزیر اعلیٰ ہیں اور دونوں کے کرکر کی جو ہے وہ اس لحاظ سے صفر ہے کارینی لحاظ سے صفر ہے آپ کے پی کے میں جو ہیں آپ ادالت کیس کا سامنا کریں گے جب آپ وہ زلدلہ زدگان ملکان میں جلزلے آئے تھے اس سے جو سکول تباہ ہوئے تھے ابھی آپ نے ان کو بھی ریپیر نہیں کیا تو آپ یہ ہے یہ وزیر اعلیٰ محمود صاحب کی کرکر کی محمود خان کی کرکر کی یہ ہے کہ وہاں کے سکول بھی تعمیر نہیں ہوئے پنجاب کا بھی یہی حال ہے پنجاب کو یہ نہیں ہے یہ کوئی بہت اچھا جا رہا ہے یہاں مراد راست صاحب جو ہیں اپنی مردی کر رہے ہیں وہ یہ ان چیزوں پر تو وہ جو نہیں دیتے لہٰذا میری یہ درخواست ہے سوال بھی ہے کہ اس چیز پر نظر آسانی کریں میں اپنے تمام ناظرین سے اپنے اس رویہ پر کہ میں اس معاملے میں بہت ہی بہت ہی رنجیدہ بھی ہوں سنجیدہ بھی ہوں اور اس میں جذباتی بھی اس لیے ہو جاتا ہوں کہ اس سے میرے پاکستان کے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے اس کے لیے میں جذباتی بھی ہوں گا اور سب کچھ ہوں گا آپ میرے رویہ کو درگزر کیجئے گا اس سے میرے پاکستان